سیاست جو ہے پاکستان کے درسوٹ بہت زیادہ حلچن مچیوی ہے اور کچھ نیا اور ہے کل کا دن بہت زیادہ امپورٹن رہا بہت زیادہ گہمہ گہمی رہی ہے ادم اعتماد کی باتیں ہوتی رہی ہیں الزمات لگتے رہے لوگوں کے چہرے سامنے آتے رہے اور یہ باتیں جو ہیں تھوڑی حکومت کو ڈسٹ اپ کرتے رہی ہیں حکومت نے تحریکی ادم اعتماد کی خلاف فیصلہ کن ایننگز کھیلنے کے تیاری کر لیا ہے اکیس ماش کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے خان صاحب نے پی ٹی اے کے منحرف عرقین کو ضمیر فروش قرار دیا کہا کہ اچھا ہوا یہ بے نکاب ہو گئے کچھ بھی ہو جائے این آر او کسی کو نہیں ملے گا ابباس شبیر نے ایک خصوصی رپورٹ اس پر تیار کی ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر تفصیلی طور پر اس پر بات ہوگی وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی بڑی بیٹکو میں بڑے فیصلے کر لیا گئے سپیکر اسد کیسر کو قومی اسمبلی کا اجلاس اکیس مارچ کو بلانے کی درخواست کر دی گئی عمران خان نے منحریف عرقان کو ضمیر فروش قرار دے کہ سخت قانون یورائنی کاروائی کی بھی ٹھان لی تہہ پایا اس حوالے سے سپیکر کو بقاعدہ تحریری سفارش کی جائے گی وزیراعظم نے قانونی ٹیم کو منحریف عرقان کے حلاف کاروائی کی ہدایت بھی کر دی وزیراعظم کو تحریک آدم اعتماد ناکام بنانے کا پختہ یقین تاریخ بھی بتا دی کہاں تھائیس تاریخ کو سب معلوم ہو جائے گا جیت ہماری ہوگی آخری گیند تک لڑنے کا اعلان کہاں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں کچھ بھی ہو جائے نہ نظریے سے پیچھے اٹوں گا نہ ہی کسی کو این نارو ملے گا اجلاس کے شرکہ اپوزیشن سے ملنے والے حکومتی ارکان کی تفصیلات دے کر حق کا بکہ رہ گئی مخصوص نشست پر تین منتخب ارکان سے متعلق تو خود وزیراعظم کا بھی حیرت کا ایزار کہاں وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بولے سندھ کا پیسہ استعمال کر کے ارکان کے لیے نوٹوں کی بوریاں کول دی گئی ہیں شرکہ سے کہاں آپ تمام لوگ متمائن رہے ہیں ان کے ساتھ جو کرنا ہے میں خود کروں گا ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آج ہم نے ڈسکرشن کرنی ہے جو کہ سیاست سے ریلیٹ ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیرو چیف لاہور نائم حنیف صاحب نائم صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ ہم لوگ تو بہت جوش اور جذبے کے ساتھ گوڈ مارننگ کہتے ہیں لیکن مجھے یہ پرسنلی فیل ہو رہا ہے کہ حکومت کا جوش اور جذبہ جو ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہو چکا ہے اپوزیشن کافی اچھے طریقے سے کھیل دیئے ایننگز خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری وقت تک کھیلیں گے آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہہ رہی ہے کیونکہ ہر گزرتہ لمحہ ہر دن ایک نیا رخ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست نیا رخ اختیار کر دیئے ہیں پلیز کومنٹ کیجئے گا جی میری طرف سے بھی آپ دونوں کو گوڈ مارننگ اور سب دیکھنے والوں کو بھی گوڈ مارننگ خان صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں بددستور وہ اپنے اس سنٹینس پر قائم ہے میں چھوڑوں گا نہیں لیکن ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے کل کے دن کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہے اور کس طریقے سے آئندہ جو دو ہفتے ہیں اس میں یہ جو انہیں ڈینٹ پڑا ہے اور یہ جتنے لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو کس طریقے سے وہ کور کرتے ہیں اور آیا اٹھائیس تاریخ کے بعد انتیس کو تیس کو یا اکتیس کو تاریخ ادم اعتماد کا اجلاس بلائے جاتا ہے وہ پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے اگر وہ پروسس ہوتا ہے اور ووٹنگ ہوتی ہے شو آف ہینڈ ہوتا ہے ایک سائیڈ پر وزیرزم پاکستان کے خلاف ووٹ کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں دوسری سائیڈ پر ان حالات میں بھی ان کے حامی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا عمران خان جو ہیں وہ وزیرزم پاکستان رہتے ہیں کل کا جو دن گزرا ہے جو لوگ سامنے آئے ہیں اور جو کل سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب انہیں منانے کی کوئی گنجائش باقی ہے یہ وہ لوگ ہیں جب وہ دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر وہ پیپس پارٹی کو چھوڑ کر وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر یا جے یو آئی ایف کو چھوڑ کر یا کسی بھی دھڑے کو چھوڑ کر جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے تو یہ پرائیم منسٹر اور پاکستان عمران خان کے ہیرو تھے آج جب وہ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ غدار کہلا رہے ہیں اور ان پر بیس بیس کروڑ پر رشوت لینے کے الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں اور کل تو ربیش کمار صاحب کو نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ترجمان وزیرزم پاکستان نے گالی تک نکال دی جو کہ بڑا ہی ایک افسوسناک رویہ ہے اور میں بڑی اس کی مضمت اس لیے نہیں کروں گا ہم تو ظاہری بات ہے کہ میڈیا کا رول نیوٹر ہوتا ہے مگر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ایک حکومتی ترجمان کا ایسے موقع پر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا یہ انتہائی جو ہے ایک ناقابل برداش رویہ ہونا چاہیے آج چونکہ ہولی کا دن بھی ہے آپ نے ہولی کا ذکر بھی کیا ہے بہرحال صورت یہ ہے کہ لندن بڑا متحرک ہے بلاول ہاؤس کراچی سے بہت زبردست کارڈ کھیلے جا رہے ہیں اور کل اپوزیشن نے اپنا سب سے بڑا کارڈ کھیلا ہے بظاہر جو لوگ منظر عام پر ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جو وقت آنے پر جو ہے وہ پی ٹی آئی یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں اس میں مسلم لی کاف کے رہنما کے رہنما جو ہیں مونس الائی وہ کل رات ہی لندن کی فلائٹ لے کر روانہ ہو چکے ہیں اور اب تک وہ لندن پہنچ چکے ہوں گے اور اطلاعات یہ ہے کہ وہاں وہ جانگیر خان ترین سے ملاقات کریں گے وہاں اور بھی بہت سی سیاسی شخصیات موجود ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے اب دوسری طرف جو ہے کل اور پرسوں میں مسلم لی کاف ہاؤس لاہور میں اور گجرات میں وزیر اللہ پنجاب پرویز علائی کے بینر آویزہ کر دئیے گئے تھے ان کے نام کے پوسٹل لگ گئے کہ وزیر اللہ پنجاب جو ہیں وہ پرویز علائی ہوں گے اسی طرح آج اعتصاب عدالت میں پیشی تھی آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں میاں شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز کی تو اعتصاب عدالت کے بعد ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ اس کے باہر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے بینر آویزہ ہیں دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے کل مشورہ دیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد فوری طور پر سندھ میں گورنر راج جو ہے وہ لگا دینا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کو جس پر جو ہے ظاہری بات ہے کہ پیپرز پارٹی کے اندر اوپوزیشن کے اندر اور ایمکی ایم کے کچھ رہنماؤں نے بھی کل گفتگو کی ہے مختلف شوز میں بیٹھ کر کافی جو ہے اس پر ایک رزینمنٹ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے ان کے اس بیان کے بعد اسی طرح شباہ شریف آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کی جگہ شیخ صاحب کا آپ نے ذکر کیا شیخ صاحب نے جب یہ گورنر راج کی بات کی انہوں نے ساتھ ایک اور بھی بات کی جو کہ بڑی علامنگ چیز انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو میری بات بہت پہلے مان لینی چاہیے تھی تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی تو یہ جو وہ بات کریں کہ میری بات مان لیتے خان صاحب بہت سارے ایسے ہی خان صاحب کے اردگرد لوگ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ہماری بات ماننی چاہیے تھی اگر یہ سیچویشن آج پیدا ہوگے تو وہ صرف اس لے کیونکہ ان کی باتیں نہیں مان رہے تھے تو آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے وہ کون سی ایسی بات تھی جو کہ شیخ رشید بھی انہیں کہہ رہے تھے باقی جن کے قریبی رفقہ ہے وہ بھی انہیں کہہ رہے تھے دیکھیں اس میں جو سب سے ون پوائنٹ ایجنڈا اگر میں اس کی بات کروں جو بات تقریباً ہر میٹنگ میں ہوتی رہی اور اب جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے جب اپوزیشن ادم احتمال کی تحریک کی طرف نکلی اس وقت جو ان کے مشیران اور جو شیخ رشید صاحب جیسے قریبی دوست تھے اور ان کے کور کمیٹی کا حصہ تھے وہ سب سے بڑا جو مشورہ دیتے رہے کہ وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پائے ساڑھے تین سے چار سال کا جو ٹینور تھا ان کو تبدیل کیا جائے اور یہاں کسی ایسے شخص کو وزیر اللہ پنجاب لگایا جائے جو پنجاب کے مسائل کو صحیح معنوں میں حل کر سکے اور عوام کی پنجاب کے عوام کی نفس پر ان کا ہاتھ ہو مگر کپتان جو ہے وہ بددستور اپنے وسیم اکرم پلس کو جو ہے وہ کنٹینیو کروانا چاہتے تھے کروانا چاہتے ہیں اور کل جتنے بھی منحرف جو عراقین ہیں بقول حکومت وقت بقول پی ٹی آئی جو منحرف عراقین ہیں ان میں سے زیادہ کا تعلق پنجاب سے ہے اور مجھے اس بات پر تھوڑا سا ایک وہ تشویش ہو رہی تھی کہ ان عراقین نے جو گفتگو کی ندیم ملک صاحب سے اور سما سے سندھ ہاؤس کے اندر ان کے جو تحافظات تھے ان کے جو مسائل تھے ان پر بات ابھی تک کسی حکومتی رہنمانے نہیں کی نہ صرف نہ وزیراعظم پاکستان کی طرف سے ان کے ان تحافظات پر ابھی تک کوئی بات کی گئی ہے کیا واقعی ان کے تحافظات ٹھیک تھے جن مسائل کو وہ لے کر ناراض ہوئے جن مسائل کے ناحل ہونے کی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی سے انحراف کرنے کا فیصلہ کیا اور اس ادم اعتماد کی صورتحال میں اور اس ایک نازک مرحلے میں حکومت وقت ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا کیا واقعی وہ تحافظات ٹھیک تھے اس میں زیادہ تر بلکہ میں کہوں گا کہ 99% جو مسائل اور تحافظات تھے وہ وزیراعظم پنجاب کی جو بیڈ گورنس ہے بقول منحرف عراقین کے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں جتنے لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہو ان کا تعلق وستی پنجاب سے ہو ان کا تعلق پنجاب کے کسی بھی ازلا سے ہو ان کی اگر آپ گفتگو سنیں اور ان کے جو ہے وہ مسائل سنے اور چار سال میں مسائل پر بات نہیں کی گئی ہے الٹا جتنے بھی منحرف عراقین ہیں ان پر الزامات لگانا شروع کر دیے گئے ہیں اگر ہم پہلے سے لے کر اب تک کی سیچویشن کو دیکھیں ابتدا میں جب بات کی گئی فلور کراسنگ کے حوالے سے تو حکومت نے مسترد کر دیا کہ ایسا کوئی سیچویشن ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے اب جب سب کھل کر سامنے آ چکے ہیں پہلے بات کی جاری تھی کہ اتحادیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے پاس اچھے نمبرز موجود ہیں اتحادی اپنی پوزیشن کلیر نہیں کر پا رہے ہیں اب اپنے جو حکومتی عراقین ہے اس میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ سامنے آتی جاری ہے ایسے میں اب کیا لگ رہا ہے آپ کو نمبر گیم کے اوپر اگر دیکھیں تو حکومت کی پوزیشن کیا نظر آ رہی آپ کو دیکھیں نمبر گیم کی اگر بات کریں تو حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ رفتہ رفتہ ویک ہوتی چلی جا رہی ہے جو آپ نے بات کی کہ ان کے جو رفقہ ہیں ان کے جو مشیران ہیں تو دو کہانیاں بچپن سے سنتے آئے کہ ایک بادشاہ سلامت تھے انہیں بتایا گیا کہ دشمن ہماری طرف بڑھ رہا ہے تو وہ کہتے رہے تم حلوہ کھاؤ اور دوسری مثال تھی کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا اور ایک وقت آیا کہ شیر نے حملہ کر دیا تو شاید پرائیم نیسٹر پاکستان کو ان کی جو کور کمیٹی ہے ان کے جو ترجمانوں کی ایک بہت بڑی فوج ہے وہ یہ بتاتی رہی کہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لا ہی نہیں پائے گی پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں سبمٹ کروا دی سبمٹ کروا ایک سو باون افراد کے دستخط تھے اب ایک سو باون وہ افراد ہیں جنہوں نے اون دی ریکرڈ اس تحریک پر دستخط کر دیے جو سپیکر قومی اسمبلی کے سیکریٹیریٹ میں جمع کروا دی گئی اب اس کے بعد بیس میمبر صرف ان کو اور جو ہے اپنے ساتھ ملانا تھے جس کی تیاری وہ کر چکے تھے جس کی تیاری کرنے کے بعد ہی وہ عدم اعتماد کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا تھا اور اس میں بہت بڑا رول سابق صدر پاکستان عاصف علی زرداری نے ادا کیا یہ بالکل میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل جتنے منحرف عراقین تھے پورے ملک میں وہ کہیں بھی پناہ لے سکتے تھے اس خدشے کے باعث جس کا اظہار انہوں نے کیا کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے انہیں کسی کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے مگر انہوں نے پناہ لی سندھ ہاؤس میں سندھ ہاؤس کو انہوں نے اپنی سب سے زیادہ محفوظ پناہ گا سمجھا اور انہوں نے اعتماد کیا عاصف علی زرداری اور بلاول بھوٹو زرداری جو کہ چیئرمن ہے پاکستان پیپس پارٹی کے اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون لندن کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکا ہے اور آئندہ دو روز میں بڑی اہم ملاقات متوقعوں ہیں اور وہاں سے اب پہلی مرتبہ میاں نواز شریف کے پاکستان واپسی کے حوالے سے پلان شروع ہو چکے ہیں جبکہ میں یہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے جو رہنماء ہیں اس وقت تک پاکستان نہیں آئیں گے جب عمران حان کی حکومت کا ایک گھنٹا بھی باقی ہوگا عمران حان کے وزیراعظم ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے آج بھی میں اس بات پر قائم ہوں مگر اطلاعات ہے کہ انہوں نے پاکستان واپس آنے کی تیاری شروع کر دی ہے بات پاکستان